بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سینئر جرنلسٹ بہت چکیہ سہیل صاحب نے جوئن کیا نمدی پور پاور پلانٹ یہ وہ مسئلہ ہے جس کے بارے میں ہم ہر وقت بات کرتے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ ایک ایسی چیز بن گیا ہے ایک ایسا حصہ بن گیا ہے پاکستان کا کہ جس کے اندر نہ صحیح بہتری کی طرف کوئی چیز جائے گی نہ خرابی جو ہے وہ رکھ پائے گی سہیل صاحب یہ نمدی پور کے بارے میں اب حکومت کچھ اور کرنا چاہیے دوبارہ کرنا چاہیے بجلی کی بیتوار کو بحال کرنا چاہیے کچھ حصہ پائے گا یا وہی والے وعدیں ہمیشہ سے ہوتے ہیں موسم جب موسم گرمہ شدت اختیار کرتا تو خاجاسر صاحب کی دعائیں اکثر رنگ لی آتی ہیں ابھی موسم بہتر ہو گئے لیکن جو پاور پلانٹس اندر خرابیاں ہیں وہ خاجاسر صاحب کی دعائیں بھی وہاں پر کارگر ثابت نہیں ہو پا رہی ہیں اور کابشیں بھی نندی پور پاور پلانٹ یہ پاکستان کا وہ واحد پاور پلانٹ ہے جو کہ دو سال کے دوران دوسری مرتبہ اس کو اپریشل کرنے کی تیاری کر لی گئی ہے جولائی دو ہزار پندرہ میں اس پاور پلانٹ نے معاہدے کے مطابق کمرشل اپریشن ڈیٹ اچیو کی تھی جس کی تحت اس پاور پلانٹ کو ان انٹرپٹڈ چار سو پچیس میگوارڈ بجلی ہمارے نیشنل گریڈ میں شامل کرنی چاہیے تھی چینی کمپنی جس نے ڈانگ فنینل اس کو تعمیر کیا وہ اس بات کی پابند تھی کہ جولائی دو ہزار پندرہ کے پاس اس پاور پلانٹ کے اندر کوئی نقائص نہیں ہونا چاہیے بجلی اس سسٹم میں سموتلی موو ہونی چاہیے اگر بجلی ٹرانسپٹ نہیں ہوتی تو معاہدے کے مطابق چینی کمپنی کو بھاری جربان آئید ہونا تھا اور حکومت کے پاس اس کی جماعت بینگ گرنٹی جو کہ پینٹس ملینڈ ڈالر کی ہے وہ کیش ہونی تھی لیکن ہم نے اس کو دیکھا کہ نندی پور پاور پلانٹ کے اندر اس قدر نقائص تھے اس کو فرنہ سائل جو اٹریٹڈ فرنہ سائل تھا وہ سپلائی نہیں ہو پاتا تھا دو دن چلتا تھا تیسے دن پاور پلانٹ پھر بند ہو جاتا تھا اس کے بعد حکومت کے پاس کوئی اور اپشن نہیں تھا چونکہ نندی پور پاور پلانٹ کے اوپر اتنی پہلے تنقید ہو چکی تھی اور خاہ جاسیب صاحب کی درخواست کے اوپر سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا نئے تحقیقات کر رہا تھا اب وہ چلنی رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ اس کا ایک ہی اور حل ہے کہ اس کو اب فرنہ سائل کی بجائے اب ہم اس کو گیس پر منتقل کر لیں نندی پور پاور پاور پلانٹ کے اوپر اب پانچ ار اوپے مزید خرچ کیے گئے ہیں پانچ ار اوپے خرچ کرنے کے بعد اب اس کو گیس درامدی گیس کے اوپر منتقل کر لیا گیا ہے اس کے ٹیسٹ فیز میں اس سے اسی میگا وارڈ بجلی کی پیداوار شروع کر لی گئی ہے لیکن آپ یہ سن کر حیران ہوں گی کہ ابھی چند روز قبل جب بھکی پاور پلانٹ کے اختصتہ ہوا تھا وزیراعظم نوازشیب بھی مہا موجود تھے اور وزیراعظم پنجاب شباشیب صاحب بھی انہوں نے کہا کہ ہم نے ورڈ ریکارڈ قائم کیا ہے اٹھارہ ماہ کے اندر بھکی پاور پلانٹ کو تعمیر کر کے بھکی پاور پلانٹ جس کی پیداواری صلاحیت ہے 1180 میگا وارڈ نندی پور جس کی پیداواری صلاحیت گیس پر ہوگی 525 میگا وارڈ نندی پور پاور پلانٹ کے اپریشنل ہونے کے بعد 2015 میں اس کے بعد بھکی پاور پلانٹ کی تعمیر کا کام شروع ہوا وہ پلانٹ مکمل ہو کے 717 میگا وارڈ بجلی سسٹم میں شامل کر رہا ہے نندی پور پاور پلانٹ جس کو وزیرا پنجاب شباہ شیف صاحب کی ٹیم نے ایگزیکیوشن سٹارٹ کی تھی 2015 میں اس کی لاغر ڈبل کرنے کے بعد اس کے باوجود ابھی تک وہ ریلائیبل ٹیسٹ رن اچیو نہیں کر سکا اور بجلی کی اب اس کا دوبارہ سے اس کا ٹیسٹ فیس جاری ہے اور میں نے کچھ ماہرین سے بات کی ہے جس بنیاد کے اوپر سپریم کورٹ کے کمیشن نے نندی پور پاور پلانٹ پیپس پارٹی دور کے اندر اس میں تخیر کے نتیجے میں ایک سو بیس ارو روپے کا نقصان کی ذمہ داری فکس کی تھی انہی بنیادوں کے اوپر نندی پور پاور پلانٹ بھی قومی خزانے کو بیس ارو روپے کا نقصان پہنچا چکا ہے نیب کی تحقیقہ جاری ہیں اب دیکھتے ہیں نیب اس پارٹ کو بھی اس میں شامل کرتا ہے کہ نہیں اور خاج آسیر صاحب اس بیس ارو روپے کا کیا جواب دیتے ہیں یہ بھی ہم متضر رہیں گے صاحب ریکارڈ کی بات کر رہے ہیں میں نے پہلے بھی آپ کو اس دن بتایا تھا ریکارڈ تو نندی پور پہ بھی قائم ہوا ہے کیوں راو صاحب راو صاحب وہاں جب نندی پور کے حوالے سے بات کریں تو پھر وہاں بھی تو ہوا ہے کہ جتنی دیر لگ سکے اتنی دیر لگی جتنے زیادہ پیسے لگا سکے اتنے پیسے لگے اور اس کے بعد لنجی پھر گیس پھر درامدی گیس پھر جو فرنس آئل یہ تمام چیزوں کے اوپر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کس کے اوپر چلانے یہ تمام چیزیں تو پلاننگ فیس کی باتیں ہوتی ہیں مجھے بڑا دلچسپ بحث یاد آ رہی ہے اس کے اوپر ایک ٹی وی پروگرام کی جو زبیر عمر اور اسد عمر کے درمیان ہو رہی تھا گورنر اب تو وہ لگ چکے ماشاءاللہ سے اپنے کارگردگی کی بنیاد پر تو انہوں نے جب نندی پور کا ذکر ہوا تو اسد عمر نے کافی تنقید کی تو زبیر نے کہا کہ یہ جلتے ہیں نندی پور پاور پلانس ہیں تو اسد عمر نے بڑا تاریخی فکرہ بولا تھا اس نے کہا اس سے ایک بلب نہیں جلتا تو میں کیا جلوں گا تو اب یہ اگر شروع ہو گیا تو میرا خیال ہے اس کے اوپر ان کو لکھ کے لگانا چاہیے زبیر صاحب کو سجیس کرنا چاہیے کہ جلنے والوں کا مو کالا حالانکہ یہ مو کالا کسی اور کا ہو رہا ہے اس میں بار بار ہو رہا ہے یہ لگ گئے رہا کہ ایک زد کی بات بن گئی ہے ٹھیک ہے پیپلز پارٹی کے گورنمنٹ سے شروع ہوا شباز شریف صاحب نے اس وقت بابا راوان تھے لاؤ منسٹر تو ان کے کہتے ہیں جی ہمیں کلیرنسی دے رہا ہے یہ اس کے جو ڈاکومنٹیشن ہے اس کے حوالے سے تو ہمارا زائع ہو رہا ہے سارا پہلے ان کے خاتے ڈالتے رہے پھر جب یہ لگ گیا اس کے بعد جو اس کے پرابلمس تھی وہ بجائے اس کے کو اس کو اون کرتے انہوں نے ایک زد میں اس کو جلدی سے اناگوریٹ کرایا پرائیم سٹر سے اور جو اس کے سکت ہے تو ان کی بڑی تعریفیں کی ان کو شاید کوئی وارڈ شوارڈ بھی دیا گیا اس کے بعد پتہ چلا کہ جی اس میں تو بہت بڑے گھپلے ہیں جس میں سب سے پہلے تھا لو کپیسٹی جو آئیل ٹریٹمنٹ پلانٹ تھا اس کی کپیسٹی نہیں تھی اتنی جتنا یوز ہوتا تھا دوسرا یہ تھا اس کے لانگ ترم مینٹیننس اور آپریشنل جو دیئے گی چیزیں وہ ساری اس پہ بہت بڑا فلو تھا اس کے ساری ٹینڈرنگ میں اس کو اوارڈ کردے میں کونٹیکٹ تیسرا تھا شورٹ ٹرم جو اس میں چیزیں پرکیورمنٹ وغیر اور باقی چیزیں ہونے تھی وہ گڑھ بڑھ تھی چوتھی گڑھ بڑھ یہ تھی کہ وہ جو تیل تو پہلے ایک لوگ کپیسٹی اس کا تھا پلانٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ اس کے باہر جو تیل تھا وہ کہتا ہے کراچی سے وہاں تک پہنچتے پہنچتے اس میں ملاوٹ کر دی جاتی تھی پانی ملا دیا جاتا تھا اس کی وجہ سے ساری چیزیں یہ خراب ہوئی اب ان کو انہوں نے کہا جی ری گیسی فائیڈ لیکوڈ ڈیچر گیس جو ہے اس کے اوپر اب ہم کر رہے ہیں اس کو اس کے اوپر لے کے گئے ہیں لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ اس پہ بھی بہت زیادہ افیکٹیو لی یہ اس کو چلا پائیں گے کہتے تو یہ ہے کہ ہمیں بینک نے کہا تھا کہ جی دو ڈول فیول ہونا چاہیے ایک فیول پہ ہم اس کو نہیں کر سکتے لیکن بات یہ کہ اگر فرنس آئل پہ بھی تھا تو کتنی تیل کی پرائزز دیچے آ چکی ہیں کتنا مہنگا اس پہ پڑ جاتا آپ چلاتے تو سہی اس کا مطلب اس کی کمیشننگ میں پورا جو پورا اس کی تھی اس کی انجیننگ رپورٹ پرپر نہیں تھی اس کے اوپر جو چیزیں اس کے پلانٹ کے حوالے سے جو ریکوائرمنٹ تھی وہ پروپر نہیں تھی پھر اتنا عرصہ وہاں پہ پڑھا رہا کراچی کی پورٹ کے اوپر بہت سی مشینری زنگ آلود ہو چونکہ شور تو انہوں نے ڈالا لیکن وہ لگتا ہے زد کی تو انہوں نے کہا جی جا کے ایک دفعہ اس کو لگا دو ابھی کل ہی پیپنز پارٹی نے پریس کانفرنس کی ہے آپ بیس ارب کرے وہ کہہ رہے ساٹھ ارب کا اس میں نقصان ہوا ہے اور بات یہ کہ اتنا سارا سب کچھ گربڑ کرنے کے بعد بھی وہ کہتے ہیں وہاں وقت کے ہم نے کمال کر دیا وہ شایر نے کہا تھا کرے ہے قتل بھی اور خود ہی لے سواب الٹا تو یہ والی صورتحال ہے اس میں تو زد والا صرف اگر مشینری زنگ آلود ہو گئی تھی جب آپ نے دوبارہ فیصلہ کی کہ ہم نے اس کو اپریشل کرنا ہے اس وقت یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آپ نے اس منصوبے کی لاغت میں بائیس اروپے اضافہ بھی کروایا جب آپ نے لاغت میں اضافہ کروا لیا نندی پورکو نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کا مہنگترین پاور منصوبہ آپ نے بدا دیا پھر وہ زنگ آلود مشینری کو ریپلیس کرنا سٹینڈرڈ کے مطابق میاری مشینری کو تنصیب کرنا آپ کی ذمہ داری تھی اور اس کے ساتھ سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ جو ہمارے عوام کے اندر اور ایک میس انڈرسٹینڈنگ کیریٹ ہوئی ہے یہ فیکچل پوزشن سامنے نہیں ہے کہ بابا اروان صاحب اور وزارت قانون پاکستان کی پسپارٹی کی اس کی تاخیر کی ذمہ دار ہے وہ بنیادی بات یہ ہے کہ اس وقت کے جتنے وابڈا کے لوگ جو ٹیم تھی انہوں نے بیرونے ملک جا کر جو غیر ملکی مالیات ادارے تھے مختلف بینٹ کو کنسورشن تھا ان کے ساتھ کرز کے لیے ایک معاہدہ کر لیا تھا اب اس معاہدے کیلئے جب انہوں نے ویٹنگ کے لیے وزارت قانون کے پاس آئے تو بابا اروان صاحب کی وزارت نے یہ پوائنٹ ریز کیا کہ رولز آو بزنس کے مطابق کوئی کسی بھی غیر ملکی مالیات ادارے کے ساتھ یہ ملک کے ساتھ معاہدہ کرنے سے قبل اس ڈرافٹ کی ویٹنگ لازمی ہے وزارت قانون سے اب جب ایک چیز کو آپ پہلے معاہدہ کر چکے ہیں پہلے سے سائن کر چکے ہیں گرمیوں میں گیس کا بھی ایشو شروع ہوگا تھوڑا چھنڈ ہوتی ہے رات کو گیس لوٹ سیڈنگ شروع ہو جاتی ہے سوی ناؤرن گیس پائپ لین اس کو دے رہی ہے جو اس علاقے کو ڈیل کرتی ہے تو ہنڈرڈ ایم نم سی ایف اس کو دینا ہے اس نے تو آپ سردیوں میں دیکھیں کیا حال ہوگا کہ اس کو گیس کیسے پہنچے گی لوگوں کو گیس کیسے ملے گی جو رات کو چھو لے لوگوں کے گیس بند کرتے اس کو جائے گی نظر کرم ہوتی بہتر طریقے سے اس کو کام کرنے کے لیے آگے بڑھایا جا سکتا تھا لیکن نظر کرم تو ہماری ایکسپورٹس کی طرف بھی نہیں اور مسئلہ یہ ہے کہ دنیا ہمیں بتا رہی ہے کہ آپ کی ایمپورٹس بڑھ رہی ہیں ایکسپورٹس کو آپ لوگوں نے کم کیا ہوا ہے ایکسپورٹس کے حوالے سے ٹیکس ریلیف دیں ایکسپورٹس کو بڑھائیں فنش پرادکس کو بڑھائیں رہی مٹیریل کو لے کر جانے کے لیے لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی یہ سب سے زیادہ ایکسپورٹ کا شعبہ ہمارا ٹیکسٹائل آنگے تھا اور ٹیکسٹائل کو دیکھ لیجئے ایک ایسا ملک جو ملک ہم سے بہت پیچھے تھا کسی زمانے میں ٹیکسٹائل میں وہ اب ہم سے کئی گناہ آگے بڑھ چکا ہے اس طرحل صاحب کونسا ملک ہے کیا وہاں ٹیکسٹائل کے لیے رہی مٹیریل موجود ہے نکہ وہاں تو رہ مٹیریل تو شاید موجود ہو لیکن اس ملک کے اندر کپاس کا ایک پودا نہیں اکتا اس ملک کا نام ہے بنگلہ دیج بنگلہ دیج نے ٹیکسٹائل مصنوعات کی برامدات کے اندر تمام نہ صرف ریکارڈ تو اڑ دیئے بلکہ پاکستان کو بھی بہت پیچھے چھوڑ دیئے پاکستان دنیا کا وہ ملک ہے چوتھا بڑا ملک ہے جہاں کپاس کی پیداوار ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود ہماری ٹیکسٹائل ایکسپورٹس کی جو اس سے آمدن ہے ٹیکسٹائل ایکسپورٹس سے وہ مسلسل ہماری کم ہو رہی ہے سٹیٹ بینڈر آف پاکستان کی رپورٹ کے مطابق روہ مالی سال کی پتدائے چھ ماہ کے دوران پاکستان کی جانب سے ٹیکسٹائل مصنوعات کی جو برامدات کی گئی ہیں وہ ایک ارب چھتیس کروڑ ڈالر کی ہیں یعنی پاکستان نے چھ ماہ میں ایک ارب چھتیس کروڑ ڈالر کمائے جبکہ بنگلہ دیش نے اسی عرصے کے دوران آٹھ ارب ڈالر کمالی ہیں ٹیکسٹائل مصنوعات سے اب بنیادی وجہ کیا ہے وہاں پر اور پاکستان کہاں پر لیک کر رہا ہے جس کی وجہ سے بنگلہ دیش نے اتنا ڈیفرنس کریٹ کر دیا ہے ہمیں بھی جی ایسپ پلس ٹیٹس حاصل ہے بنگلہ دیش کو بھی حاصل ہے بنگلہ دیش جو سٹیٹ بینڈ کی رپورٹ ہے اور انٹرنیشنل ابزرور نے بھی جس کو جس بات کے اوپر اپنے رینکنگ دی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بنگلہ دیش نے اس کو اتنا افیکٹیولی یوز کیا ہے اس وقت جب ہمیں بھی کہا جاتا ہے کہ یورپ کے اندر قیمتیں کم ہو رہی ہیں یورپ کے اندر ڈیمانڈ کم ہے جس کے جیسے ہماری ٹیکسٹائل ایکسپورٹ نہیں بڑھ پا رہی ہیں لیکن اسی محول کے اندر بنگلہ دیش نے چیف کیا ہے بنگلہ دیش نے نا صرف اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھائی ہے انہوں نے وہاں پہ ایک تو انوائرمنٹ فرنڈلی انوائرمنٹ دیا ہے اپنے انوائرمنٹ دیا ہے اپنے انوائرمنٹ کو اس کے بعد جو انہوں نے اپنے شعبہ تھا مشینری جدید لگائی وہاں پر ان کی جو لیبر پاست ہے وہ کم تھی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بجلی کی جو سپلائی تھی وہ بھی انٹرپٹیڈ ان کو انشور کی جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی پروڈکشن کاسٹ بھی کم کی اور پیداوار میں بھی ضافہ کیا لیکن احران کن طور کے پر حکومت دعوت کرتی ہے موجودہ حکومت ہے گودہ ایسٹرہ ڈھائی سال سے ٹیکسٹائل شعبے کو ان کا کہنا ہے کہ ہم بجلی کی بلات اطل سپلائی کر رہے ہیں لیکن اس کے بعد وجود ہماری ٹیکسٹائل ایکسپورٹ نہیں بڑھ پا رہی اس کی کیا وجہ ہے وزارت تجارت کی بڑی ذمہ داری تھی ان کے سیکٹی کو تبدیل کیا گیا یونیس ڈھاگا کو آپ لے کے گئے وزیراعظم جو ٹیکسٹائل پیکیج اناؤس کیا تھا ایک سو اسی ارپے کا اس کے ابھی تک کوئی بینیفیٹس نہیں مل پا رہے اب یونیس ڈھاگا صاحب کو لے کے جاتے ہیں شاید ہمیں کوئی اس کے بینیفیٹس مل جائیں اب بنگلہ دیش نے دو ہزار اکی تک ٹیکسٹائل ایکسپورٹ سے جو آمدن کا تارگیٹ مقرر کی ہے وہ پچاس ارب ڈالر ہے دو ہزار اکیس تک اور جو ہماری ٹیکسٹائل ایکسپورٹ ہے وہ مسلسل کم ہو رہی ہے اور پاکستان کی اوہرال جو ٹیکسٹائل جو ہماری ایکسپورٹ ہیں ان ایکسپورٹ کے اندر اٹھاون فیصد ہمارا ہنسار ٹیکسٹائل کے اوپر ہے اچھا ہم کیا کر رہے ہیں ہم راہ کارٹن ایکسپورٹ کر دیں گے ہم یون ایکسپورٹ کر دیتے ہیں وہ فنش پروڈکٹ جس کی یورپین مارکیٹ کے اندر ڈیمانڈ بھی ہے اور ہم اس کی لاغت کم کر کے انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر سیل نہیں کر پا رہے ٹھیک ہے راہ مٹیریل کی بات ہوتی ہے رہو صاحب ہمیشہ ہم لوگ یہاں صرف اور صرف ایکسپورٹ کے اندر ٹیکسٹائل کی بات نہیں ہے ایون فروٹ ایکسپورٹ کر رہے ہوتے تو ہم ویسے کہ ویسے بھیج دیتے پالش کر کر پیکٹ کر کے ہم نہیں بھیجا کرتے ہماری یہاں رو مٹیریل بیش وہاں ہے اللہ تعالی کی طرف سے ہم پر کرم ہے لیکن ہمیں کچھ اپنے اوپر بھی تو کرم کرنے کی ضرورت ہے کچھ ہماری حکومت کو بھی تو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کورٹن کے سٹوریج کورٹن کی ہیلتھ جس طریقے سے وہ گروہ کرتی ان اللہ وہ تمام چیزیں بھی ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ زرورت ہے لیکن ٹیکسٹائل تو ایک سیکٹر تھا جو کہ ہمیشہ اچھی کار کردگی کرتا تھا ٹیکسٹائل انڈسٹریز والے ابھی رو رہے ہیں کہ ہمیں کچھ ہیلپ دے ریلیف دیں کچھ اس طرف بھی نظر کرم کریں حکومت کی پرائیورٹی نہیں ہے کیا ایکسپورٹ خیال ہے پرائیورٹی کیا یہ تو بالکل اس پر توجہ نہیں دے رہے میں فیکس پڑھ رہا فگرز پڑھ رہا تھا اس کے پاکستان ایک سو چھے ممالک کے ساتھ ٹریڈ کرتا ہے جس میں کوئی دس سکیر کلومیٹر کے ملک بھی ہیں اور ایک سو چھے کے چھے کے ساتھ پاکستان نیگٹیو ہے پاکستان کی ٹریڈ یعنی خسارے میں ہم جتنے وہ ہمیں چیزیں بھیجتے ہیں ہم اس سے بہت کم چیزیں ان کو ایکسپورٹ دیکھتے ہیں تو جب یہ ایکسپورٹ کی آپ کی صورتحال ہوگی تو آپ کہاں سے اس کو ترقی کریں گے اس میں ٹریڈ ڈیفیسٹ کیسے کم کریں گے آپ کی ایکسپورٹ کیسے بڑھیں گی ٹیکسٹائل جو بہت امپورٹن شبہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں پہلا فیکٹر تو یہ آتا ہے کہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں جو فارمرز ہیں ان کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے اس دور میں جو ان کی صورتحال ہوئی ہے جس طرح سے ان کو برباد کیا جا رہا ہے اس میں ایک تو بہت بڑا فیکٹر ہے کہ کپاس کی آپ کی لوکل جو پڑکشن ہے وہ بہت متاظر ہے دوسرا جو شگر انڈسٹری کے ساتھ ساتھ اس کو بھی پرموٹ کرنا چاہیے جس طرح گنے کے اوپر سارا کرتے ہیں اس کو پرموٹ کرتے ہیں ویٹ کے اوپر سبسی ڈائز بہت سی سبسی ڈائز تو نہیں لیکن اس کی پرائز بغیرہ مقرر کرتے ہیں اس کے کپاس کے حوالے سے بھی بہت زیادہ انسینٹیوائز کرنے کی ضرورت ہے انسینٹیوائز دیشن نہ ہونے کی وجہ سے اس پر بھی پرابلم ہوتی ہے تیسری ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے دو تین دن پہلے سینٹ میں جواب منسٹر صاحب نے کچھ چیزوں کے اوپر کے کیوں کم ہوئی ہے یہ اوبرال ساری انہوں نے اس کے فیکٹرز بتایا جی ہماری جو فصل تھی وہ پرپر ٹھیک نہیں ہوئی اس کے بعد رسرچ تحقیق وغیرہ کے اوپر معاملات ہمارے بہت بہتر نہیں ہوئے تیسرا ایک کنٹرڈکشن ہے بڑا دلچسپ چائنہ جو ہے وہ ہم سے را میٹریل لیتا تھا اس کا سارا سوٹی کپڑا یا کپاس کی صورت میں لینڈ کی صورت میں لیتا تھا تو وہ اس کی طرف کم ہو گئی ہے اب یہ اتنی انٹرسٹنگ کنٹرڈکشن ہے کہ آپ جب تحقیقی بات کرتے ہیں آپ کا ڈی جی ٹیکسٹائل رسرچ اور ڈریکٹر ٹیکسٹائل رسرچ ابھی تک آپ کالی پڑی ہیں پوز کے وہ موجود نہیں آتنے جائے گا ایک طرف آپ رونا رو رہے ہیں کہ آپ کی فصل ٹیک نہیں ہوئی آپ نے zero rated کر دیا ایمپورٹ کو کہ آپ کی فصل ٹیک نہیں ہوئی دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ چائنہ ہم سے وہ اس نے لی نہیں ہم سے فصل اس کی کپاس کی رو صورت میں ہم سے نہیں لی تو اس میں سے سچ بات کونسی ہے یا تو آپ کی فصل ٹھیک نہیں ہوئی یا چائنہ نے ایمپورٹ نہیں کیا آپ سے جی وہ غریب قسم کا اس کا اپروچ ہے چکر دے رہے ہیں اپنے آپ کو چکر دے رہے ہیں پریوریٹیز کی بات ہے ترجیح کی بات جیسے آپ نے کی پروپر جو کرنا چاہیے اس انڈسٹری کو سپورٹ جس طرح سے اس طرح سے نہیں کر دے اگر کرتے بھی ہیں تو اور بہت سی رکاوٹے ایسی جس کی وجہ سے جو ٹیکسٹائل بلونرز ہیں جو انڈسٹری میں ہیں لوگ وہ بہت زیادہ انکریج نہیں ہیں ایک سو اسی بلین کا پیکج آپ نے دیا جو دو ہزار اٹھارہ تھا کہ انہوں نے کہا ہم آہستہ آہستہ تحقیق کے حوالے سے ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ کے حوالے سے مشینری کی ریپلیسمنٹ کے حوالے سے انسینٹیو دے رہے ہیں فیکٹریز کو نئی تکنالوجی لے کے ہیں یہ نائنٹیز سے یہ سلسلہ چل جائے نائنٹیز میں بھی کھا چینج ہو جائے گی سب کو چینج ہو جائے گا چینج ہو جائے گا پھر انہوں نے کیا بنگلہ دیش کو کہاں سے ایڈوانٹیج ہوا بنگلہ دیش کے آپ کو پتہ کرنسی اس وقت پاکستان سے سٹرونگ ہو چکی ہے دولر کے گینس ان کو دورہ فائدہ ہو رہا ہے ایک سپورٹ بڑھ رہی ہے اوپر سے سٹرونگ ہو رہی ہے ان کو زیادہ بہتر اس سے زیادہ ڈالر بل رہے ہیں اس کی نسبت ہماری نسبت بنگلہ دیش ہم نے کہا کہ ہم نے اپنی انڈرسٹی کو بہتر کیا ہمارا ایک کوٹا تھا وہ ہم کرتے تھے جب وہ کوٹا سے تھوڑا ایک سیدھا تھا ہم بنگلہ دیش کے ہم چیزوں کو بھیجے ٹیکسٹائل کا یہ ویلی اوڈیشن کی جو آپ نے بات کی صرف ٹیکسٹائل کا مسئلہ نہیں ہے بہت سی چیزیں جن میں ہم ویلی اوڈیشن کر کے فروٹس پرٹیکللی جو کھانے پینے کی اشیاں ہیں بہت سی ایسی پروڈکٹس ہیں دودھ پیدا کرنے والا پانچ ماں بڑا مولک ہے پاکستان اس کی پروڈکٹس جو ہیں ہم چیز لوگ باہر سے مغام گا کے کھا رہے ہیں ہم اپنے ہمیں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں ہم اس پر نہیں جاتے ہیں ویلی اوڈیشن کی طرف ہماری توجہی نہیں ہے جب بنگلہ دیش دو ہزار اکیس کے لیے پچاس رب ڈالر کا ٹارگٹ مقرر کر رہے ہیں ہم نے سات سال قبل کراچی میں جو پورٹ کاسی میں ٹیکسٹائل سٹی کا پلان کیا تھا ہم اس کو بند کرنے کا فیصلہ کر چکے ہم بند کر رہے ہیں اس کے باوجود کہ ہمارے ایکسپورٹ میں سے اٹھاون فیصد ہمارے ایکسپورٹ کہنے ساتھ ٹیکسٹائل شوبر کے اوپر ہے لیکن وزیراعظم خود اس وزارات کے انچارج بھی ہیں آئی ٹنگ پروڈٹیز کیا ہیں بڑا ہیران پروڈٹیز تو سامنے ہیں ایمپورٹ پروڈٹی ہے ایکسپورٹ پروڈٹی نہیں ہے اور ایمپورٹ اسی طریقے سے بڑھتی رہی پھر سرکلر ڈیٹ کی بات کریں تو پھر یہ ذرا عجیب سی بات لگتی ہے کہ آپ ایکسپورٹ کی طرف دہان نہیں دے رہے کمانے کی طرف دہان نہیں دے رہے اور خرچہ بے دریخ کر رہے ہیں بے تہاشا کر رہے ہیں اور سوچ نہیں رہے کہ گدر سے کتنی قیمت قطر کی ذرا گیس کی بات کر لیں ادھر ہی ہم لوگوں کو نظر آ جاتا ہے کہ ہمارے ہمسائے ملک کم قیمت پر لے رہے ہیں ہم لوگ زیادہ قیمت پر لے رہے ہیں لیکن اتنا ضرور ہے کہ اگر اس کی طرف دہان نہ رہا تو ہمارا ایک اہم سیکٹر خسارے سے دو چار ہو جائے گا اور اگر ایک اہم سیکٹر خسارے سے دو چار ہوگا اس کا مطلب ملک کا خسارہ بڑھے گا اگلے ٹوپک کی طرف بڑھیں گے اور جہاں ملک کے یا قوم کے اداروں کو خسارہ ہوتا ہے وہاں بہت سارے انڈیویجولز کے بزنسز کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے اور انڈیویجولز کے بزنسز کے بارے میں ایک فائدے کے بارے میں ہی پانیما کیس کے حوالے سے بات آئی کہ وزیراعظم صاحب اور ان کے خاندان کی اتنی پراپٹی باہر کیسے ہے اور کیوں کر ہے اب اس کی انویسٹیگیشن جی آئی ٹی نے کرنی ہے لیکن جی آئی ٹی کو کوئی ایک مشکل ہو تو بتائیے بے تہاشا مشکل آتے ہیں اور دوہزار اٹھارہ میں الیکشن دونے سوہیل صاحب سنے دوہزار اٹھارہ تب کیویڈنس نہیں آسکتی نیکہ وزیراعظم نوازشی فرم کے اہل خانہ سے تحقیقات کے لیے جو مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی قائم اس کے لیے جو بڑا چیلنج جو اس کو درپیش ہوگا وہ یہ ہے کہ پنامہ اور بہمان لیک سے جو وہاں پر جزائر سے جو وہاں سے دستویزات اب تک سامنے آ چکی ہیں جب مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی تحقیقات کا آغاز کرے گی ان دستویزات کی تصدیق یا مزید تو اس سے متعلق انفرمیشن حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی قانونی راستہ نہیں ہے چونکہ پاکستان نے او ای سی ڈی ممالک کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے اس نے جولائے دو ہزار اٹھارہ میں اس نے موثر ہونا ہے اور جب یہ وزیراعظم نوازشیف سمیت جب گزرستہ سال تین سو چوالیس پاکستانیوں کے نام سامنے آئے تھے تو اس وقت ایف بی آر نے تمام جزائر کو جو نو ممالک ہیں جہاں سے ملومات حاصل کی جا سکتی تو ان کو خطوط لکھے تھے پاکستانیوں سے متعلق جن کے نام پر نام علیکس میں سامنے آئے تھے لیکن ان نو میں سے آٹھ موالک نے تو جواب ہی نہیں دیا اور ایک ملک کی جانب سے جواب ہے اور انہوں نے انکار کر دیا کہ پاکستان کے ساتھ ملومات کے تبادلے کا اس وقت تک کوئی معاہدہ نہیں ہے تو یہ تو ایک بڑا چیلنج ان کو درپیش رہے گا لیکن اس کے ساتھ اس کی تحقیقات کے اندر دو ادارے بڑا اہم رولت ادا کر سکتے ہیں ایک نیب ہے اور ایک ایف آئی ہے ایف آئی کے پاس پہلے ہی وزران نواز شیف کے جو پراپٹیز ہیں لنڈن میں ان سے متعلق ویریفائیڈ ڈاکومنٹس ان کے پاس موجود ہیں اور اس کے بعد آف شور کمپنیوں کی تحقیقات کے لیے اس سے متعلق صرف ایک ادارے کے پاس ایکسپیرینس ہے وہ نیب ہے نیب کی ٹیم اور نیب میں تین افسران ایسے موجود ہیں جنہوں نے ماضی کے اندر آسیف علی زرداری اور پیپس پارٹی دور کے اندر آف شور کمپنیوں کی انہوں نے تحقیقات بھی کی اور اس وقت بھی ان ممالک کے ساتھ معلومات کے تبادلے کا معاہدہ نہیں تھا لیکن اس کے باوجود نیب نے اپنے ذرائع سے لنڈن اور مختلف جوہوں پر ارینجمنٹ کرتے ہوئے نہ صرف مطلوبہ دستویزات حاصل کی تھی بلکہ ان کی تحقیقات بھی کرائیں تھی تو اب اس مشترکہ تحقیقاتی کا میٹی کے اندر اب کیا دیکھنا یہ ہوگا کہ نیب کے وہ لوگ جنہوں نے پہلے آف شور کمپنیوں کی تحقیقات کی تھی جنہوں نے معاہدہ نہ ہونے کے باوجود مطلوبہ دستویزات حاصل بھی کی اور ان کی تصدیق بھی کی کیا ان شخصیات کو ان افسران کو موسط طریقے سے کام کرنے کی اجازت ہوگی یا انہی کو اس کا حصہ بنایا جاتا ہے چلیے سویل صاحب مجھے بھی جانا ہے بریک کی طرف لیکن نتنا ضرور ہے کہ اگر واقعی میں نیب کام کرنا چاہتی تو وہ سپرین کوٹ کے سامنے کرتے یا نہیں کرتے اب جی آئی ٹی کے اندر کون سا ایسا تین مارا جائے گا جو کہ سپرین کوٹ کے سامنے نہیں بتایا گیا کیا نیب وہ دستویزات یا وہ طریقہ کار استعمال کرے گی یا نہیں کرے گی سوال سے بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد ناظرین اگر ثبوت لانے ہو اور اگر واقعی میں بل ہو تو لائے جا سکتے ہیں جس طریقے سے سوال صاحب تھوڑے پہلے بریک پہ جانے سے پہلے بتا رہے تھے کہ ایک کیس کے اندر نیب لے آیا تھا ثبوت اور اگر پینما کیس کے اندر بھی لانا چاہے تو لا سکتے ہیں لیکن راو صاحب یہی وہ نیب ہے جس نے سپرین کوٹ کے سامنے کہا تھا کہ ہم یہ کام کرنے سے کاثر ہیں ہم یہ کام نہیں کر سکتے ہیں اب نائب اور ایف آئیے کے اوپر ہی ذمہ داری آئے دو جائے کہ یہ وہی ثبوت لائے جو یہ پہلے نہیں لے کر آیا تو یہ وہ عجیب سی بات نہیں ہو جائے گی کہ کیسے لائیں گے پہلے نہیں لا سکے اب کیسے لائیں گے جب پرائی میسٹر کے کیس میں تو انٹرسنگ بات یہ ہے کہ یہ آپ کو پنامہ اور بہا ماس نہیں جانا پڑے گا کیونکہ وہ خود مان چکے ہیں اگر وہ نہ مانتے پھر آپ کو ڈھونڈنے کے لیے جانا پڑتا جب وہ مان چکے ہیں کہ یہ ہماری پرپرٹیز ہیں اب انہوں نے بتانا ہے وہ پیپر ضرور نے پروائیڈ کرنے ہیں وہ آف شور کمپریز کو اون کرتے ہیں یہ مان چکے ہیں تو انہوں نے اس کی ڈاکومنٹیشن دینی ہے کہ یہ ہیں اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز جو اس میں ڈیٹرمن ہونے والے جس کی بنیاد پر باقی جو تین ججز ہیں جنہوں نے ڈریکٹی ڈسکوالیفکیشن پر نہیں گئے انہوں نے فردر انویسٹیگیشن کی بات کی ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ آپ لگ ہی رہا ہے بظاہر کہ آپ کی جو یہ انکم ہے یہ جائز طریقے سے نہیں ہے آپ نے کوئی نہ کوئی گڑھ بڑھ کی ہے کوئی ہنڈی کا چکر ہو سکتا ہے کوئی منی لانڈنگ اس میں ہو سکتی ہے کوئی اس میں ٹیکس اویئن ہو سکتی ہے پاکستان سے ان کا دعویٰ یہ ہے کہ پاکستان سے باہر چیزیں نہیں گئی تو اس حد تک بلکہ اس کے علاوہ بھی کوئی سیونٹی سیون لوگ ہیں جنہوں نے ایف بی آرین نوٹس جاری کی تھی ان سب کو تھری فورٹی فور کو اس میں سے سیونٹی سیون نے اون کیا ہے کہ ہاں ہمارے ہے کچھ سکسی سکس قریب ہے جو کہتے ہیں ہم ایکسپیٹس ہیں ہم آپ کو جواب دے نہیں ہیں ہم تو باہر بیٹھیں ہیں تو ہم آپ کو جواب دے نہیں ہیں لیکن ان کا کیس ہو سکتا ہے اس پر انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے کہ آیا پاکستان سے رقم تو نہیں منتقل ہوئی اگر ہوئی تو کیا وہ جائز رقم تھی جائز طریقے سے کمائی ہوئی ساری رقم تھی کچھ ایسے ہیں جنہوں نے ان کو جواب ہی نہیں دیا نہ انہوں نے اون کیا نہ انہوں نے جواب دیا اگر آپ ان کا اختر عبدالعبان صاحب کے بیٹے جو ہیں ان کا حارون اختر جو ہیں ان کا آپ بیان پڑھیں انہوں نے کہا ہے جی ہمیں ہم سے پوچھیں گے تو ہم جواب دیں گے اسی طرح بلوز ہیں ان کی کچھ ہیں جو لوگ جنہوں نے مانا ہوا ہے اس لیے اس میں اس لیول تک جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن بات جو ہے جی آئی ٹی کے جو بات بنیادی طور پر جس پہ اتراز ہو رہا ہے اور سیاست بھی ساری ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ کیا وزیراعظم کے متحد جو لوگ ہیں جو متحد ادارے ہیں ان کے جو ملازمین ہیں وہ پرائیم میسٹر سے سوال کر سکیں گے یا پرائیم میسٹر سے پوچھ سکیں گے یا ان کے بچوں سے پوچھ سکیں گے وہ چیزیں جو کورٹ جاننا چاہ رہی ہے اور کیا آپ نے جیسے بات کی کہ کیا وہ بتا پائیں گے وہ چیزیں جو سپریم کورٹ میں نہیں بتائیں آپ کو نئی چیز وہ نکال کے لے آئیں گے کتری خط جیسے ہے کتری خط جو کہ پہلے بھی ایک ہیلیکپٹر کیس میں ریجیکٹ ہو چکا ہے دوزار میں جب سزا ہوئی تھی میاں صاحب کو ہیلیکپٹر کے ریفرنس میں تو یہ بنائی طور پر اب یہ زیادہ اس پر پولیٹکس کا کھیل شروع ہو گیا پیپلز پارٹی ایک اور قسم کی پولیٹکس کر رہی ہے لگ یہ رہا کہ وہ اندر خانہ اس کو مسلم لیگ نون کو سپورٹ کری مسلم لیگ نون اپ فرنٹ اس کو کنٹیسٹ نہیں کر دی فیصلے کو لیکن جس طرح پیپلز پارٹی کر رہی ہے تو لگ یہ رہا کہ وہ نون کا دل کی آواز ہے عمران خان کو پتا ہے کہ یہ ایڈوانٹری لیں گے سارے اس کا جو میں نے کوشش کی ہے اس کا اس لیے وہ سولو فلائٹ پر لگے ہوئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے طور پر سارا کچھ ان چیزوں کو ڈیل کروں گا اس کے ساتھ ساتھ بھی ایک اور جو سننے میں آ رہا ہے کہ شاید آج یا کل میں ڈاؤن لیکس بھی آ رہی ہیں اور اگر میں بھی اگر اس پہ بھی کنٹو وصی شروع ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں سنا یہ کوئی مٹو بٹی پاؤ قسم کی چیز ہونے جا رہی ہے جیسے پہلے پرویرشی صاحب کے ساتھ کر کے ان کو سائیڈ پہ کر دی اس طرح شاید تارک فاطمی ایک دو اور افیسرز کو سائیڈ پہ کر کے کہیں جی بھر میں تو یہ بھی سنا جارہا ہے کہ شاید وہ چلے گئے ہیں سنا ہے لیکن یہ مٹی پاؤ قسم کی چیز ہے کہ آپ کہیں جی ہو گیا ہو گیا اگر سیکورٹی بریش تھا جو کہ کور کمانڈرز نے کہا جو کہ آئی ایس پی آر نے کہا جو کہ پوری قوم کو بتایا گیا بار بار اگر یہ سیکورٹی بریش تھا تو پھر یہ ٹرائل ہونا ہے ان کا اگر ٹرائل نہیں ہوتا تو یہ پھر ایک اور کنٹرو ورسی شروع ہو جائے گی اور اس پہ ابھی تو اتزاز آسین صاحب نے کوئی جملے بولے تھے اور اس پہ بڑا سیریس قسم کا ریکشن بھی آیا تھا پھر یہ بہت زیادہ سیریس قسم کا کنٹرو ورسی ہو جائے پاکستان کے بہت جو انٹیگریٹی والے دارے ان پہ کوئیسٹن اٹھنا شروع ہو جائے چلیے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں لیکن اتنا ضرور ہے کہ سیریسنس کی حوالے سے بات کریں تو سیند حکومت کی سیریسنس کے اوپر بھی سوال اٹھتے ہیں اور کراچی کی بات کریں پچھلے کچھ آٹھ نو سالوں کے اندر کراچی میں جو ڈیٹیریریشن ہوئی وہ شاید ہی کبھی اتنی سپیٹ سے ہوئی ہو کچھلے کے دھیر پڑے ہوئے ہیں پانی وہاں موجود نہیں ہے دھوپ اور ہیٹ ویو کی وجہ سے وہاں لوگوں کو پریشانی کا سامنے اور بجلی ادھر آتی نہیں ہے یہ تمام چیزیں ایک طرف صحت کے مسئلے ایک طرف تعلیم کے مسئلے ایک طرف مسئلہ یہ بھی سامنے ہے کہ وہاں ٹرانسپورٹ کی بہت خلت ہے وہاں آپ کو جس طریقے سے لاہور میں میٹرو بس ہے وہ نظر نہیں آئے گی جس طریقے سے ملتان میں ہے راولپنڈی میں ہے وہ نظر نہیں آئے گی وہاں آپ کو نظر آئیں گی تو منی بسز نظر آئیں گی اور اس کے اوپر بھی لوگ چھتوں میں بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے خار ہوتے ہوئے نظر آئیں گے راو صاحب کراچی جیسے کازمو پولٹن شہر نے جہاں آپ کا پورٹ ہے جہاں آپ کی ایکانومی جنریٹ کرنی ہے جہاں لوگوں کا ایک جگہ سے دوسرے جگہ پہنچنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہاں انہوں نے ایکانومی جنریٹ کرنی ہے وہاں یہ حال ہو تو پھر آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی ایکانومی بہتری کی طرف جائے گی بدقسمتی یہ ہے کہ کراچی میں بہت سے مافیاز اس وقت دور کر رہے ہیں جن میں سے کوئی رینجرز نے کوشش کر کے یہ جو بھتا مافیہ تھا اس کو کسی حتر کنٹرول کیا ہے ٹینکر مافیہ ہو ٹرانسپورٹ مافیہ ہو یہ چائنا کٹنگ کبزوں کے والا مافیہ ہو یہ سارے اسی طرح سے ایکٹیو ہیں بہت سے پلٹیکل مافیاز بھی ہیں وہاں پہ مختلف پارٹیز کے جو مختلف سیکشنز ہیں وہ کر رہے ہیں جو یہ ٹرانسپورٹ کا ایشو خاص طور پر جس پہ ہم ابھی ڈسکس کر رہے ہیں بہت سیریس ہو گیا ہے وہاں پہ اتنی بڑی آبادی ہے کوئی ڈھائیک روڑ کے قریب تقریبا آبادی ہو چکی ہے وہاں پہ ان کا جو آلڈی سرکل ریلوے کا سسٹم تھا وہ بری طرح تباہ ہو گیا اس پہ قبضہ ہو گیا ساری جگہوں کے اوپر اس کو ریوائیو کرنے کی جب بھی کوئی کاوش ہوتی ہے تو یہ جو ٹرانسپورٹ مافیا ہے جو منی بسوں والے یہ سارے ان کا کوئی نہ کوئی وہاں پہ اپنے مل ملا کے یہ حکومت کو ٹیم کر لیتے ہیں یا کسی طریقے سے وہاں پہ اپنا اصول اصول استعمال کرنے چیزوں کو روک لیتے ہیں اب صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ چار سو چار سو چیلیس بس روٹس ہیں جس کے اوپر ایک سو پینسٹ روٹس پہ صرف ٹرانسپورٹ چل رہی ہے باقی تین سو کے اوپر کوئی ٹرانسپورٹ آپ کو اویلیبل نہیں ہے جبکہ کراچی میں جو ایکٹیوٹی ہے لوگوں کی کام کرنے کام پہ جانے آنے کی فریکوینسی بہت زیادہ ہے اور جو پاپلیشن کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ورکر ہے یا آرڈری ورکر ہے یا ملازمین ہے یا سرکاری ملازمین ہے یا کارپریشنز میں کام کرتے ہیں یا اداروں میں کام کرتے ہیں اس طرح ان کی جو ڈیلی کی کمیوٹنگ ہے وہ آلموس دو کروڑ لوگوں کی ہے ایک پورا جو منڈے سے لے کے آپ کے لئے فرائیڈے سائی چکے تک جو ہوتی ہے اس کے بعد آپ کا روڈ انفرسٹرکچر اس کو سپورٹ نہیں کر رہا بالکل جو وہاں پہ اویلیبل ہے ایک کہیں پہ کچھ چیز خراب ہوگی تو اس کے بعد وہاں پہ آپ لوگ گاڑیوں میں سمان رکھا ہوتا ہے ان کو پتا ہے کہ کہیں بھی خراب ہو سکتی ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے جب اس قسم کی صورتحال ہوتی ہے اس پہ پھر وہ لوٹ مار والا کام شروع ہو جاتا ہے وہ بھی ایک تھا وہ تھوڑا سا کچھ کب ہوئے تو یہ سندھ گورنمنٹ آٹھ سال سے بیٹھی ہے وہاں پہ نو سال ہو گئے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں پھر ایمکی ایم سے بھی میری شکایت ہے انہوں نے بہت عرصہ کراچی کے اوپر رول کیا یہ ایک ایسا سبجیک تھا پانی کا ہو گیا اور یہ ایسا سبجیک تھا جس کے اوپر لوکل بارڈیز کے چاہے حوالے سے ہو چاہے سبائی گورنمنٹ کے حوالے میں شیئر کے حوالے سے ہو ان کا بہت میجر وزارتیں بھی ان کے پاس رہیں بہت سے معاملہ ٹھیک کر سکتے تھے تو انہوں نے بھی کیا پیپلز بارٹی نے تو کمال ہی کر دیا نا نو سال میں کراچی لگتا ہے کہ وہ کوئی سوتیلہ شہر ہے اس کے ساتھ ان کو کسی حوالے سے کام کرنے کو راہ صاحب وہ کہتے ہیں کراچی کا وہی والا حال ہے مکم بھی ہون نہیں کر رہی ہے پیپلز پارٹی بھی ہون نہیں کر رہی وفاق بھی ہون نہیں کر رہی لیکن سہیل صاحب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ کراچی اتنا بڑا شہر ہے ایک کونے سے جاتے ہوئے دوسرے کونے تک دھائی گھنٹے تک بھی لگ جاتے ہیں اور اس طرح کی حالت کے اندر اگر وسز ہو یا ٹرانسپورٹ یا پبلک سسٹم جو ہماری سکرین پہ بھی پروڈیوسرز آپ چلا رہے ہیں تو پھر وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے ایک ایسے شہر کے اندر جہاں ایک شخص نے انڈسٹریل زون تک پہنچنا ہے وہ کیسے وقت پہ پہنچ سکے گا آدھا ٹائم تو اس کا ویسے ہی چلا جائے گا اس کے بعد اتنا تھکار کہ جب وہ آفیس پہنچے گا اس کی پروڈکٹیوٹی کیا ہو انہی کا یہ سین حکومت کا اپنی ہی عداد و شمار ہیں جو چاہ سو چالیس روٹس ہیں اس میں سے ایک سو پیسٹ پر تو بسیں چلتی ہیں لیکن دو سو اکیاسی روٹس ایسے ہیں جن کے پر کوئی پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام نہیں ہے اچھا اب یہ جو جو علاقے ہیں جہاں پر یہ لوگوں کی سہولیات مجسر نہیں ہے سفر کی یہ بسیں نہیں چلتی زیادہ تر وہ علاقے ہیں جہاں پر کم آمدن والے لوگ رہتے ہیں اچھا ملہب ان کے پاس نہ وہ ٹیکسی افورڈ کر سکتے ہیں اور وہاں پر آپ نے بسیں بھی نہیں چلا رہے ہیں اب وہ جو پرائیویٹ بسوں کا وہاں پر سسٹم ہے انہوں نے ان روٹس کو پکڑا ہوا ہے جو موسٹ اٹریکٹیو ہیں منافع بکش ہیں جہاں پر لوگ رشت بہت زیادہ ہے اس کو چلا رہے ہیں لیکن لوگوں کو کہ وہ کراچی ہو یا کوئی بھی شہر ہو کوئی بھی صبح وہاں پر لوگوں کو سفری سہولیات فرام کرنا مطلقہ حکومت سبائی حکومت کی ذمہ داری ہے اگر اور ہم نے دیکھا کہ سندھ حکومت کی جانے سے کراچی کے اندر متعدد مرتبہ کبھی گرین بس منصوبے کی بسیں چلتی رہی کبھی سینجی کے پر بسیں چلائے گئی وہ بھی پرائیویٹ سر نے ناؤنس کیا تھا گرین بس انہوں نے نہیں کیا تھا اچھا انہوں نے نہیں کیا تھا لیکن سینجی بسوں کا آغاز پیپس پارٹی کی حکومت گزشتہ دور حکومت بوا کچھ عرصے بعد بسیں خٹارہ ہوگا کئی سینجی بسیں پورٹ پر آئی کھڑی تھی زنگا لود ہو گئی ان کو وہاں سے نکالا نہیں جا سکتا کسٹمز کا کوئی مسئلہ تھا وہ وہیں کی وہیں کھڑی گئی کراچی کے عوام کو پھر وہ نہیں ملی اچھا وہ نہ ملی اگر سندھ حکومت یہ خود سرکاری شعبے کے اندر لوگوں کو سفری سہولیات فرام نہیں کر سکتی تو بڑا سمپل سا موڈل ہے دنیا بھر کے اندر سفری سہولیات کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنشپ کا موڈل موجود ہے اگر آپ یہ نہیں کر سکتے آپ ایک سسٹم بنائیے جو ٹرانسپورٹ مختلف مہا پر کمپنی چھوڑی کمپنی کام کر رہی ہیں آپ روڈز کے اوپر پابند کیجئے ان کو جن کو جو ریجنل ٹرانسپورٹ اکھارٹی کی جانب سے انہیں روڈ پرمیٹ جاری کیا جاتے ہیں اس کے مطابق وہ پابند ہوتے ہیں جو جو انہیں روڈز دیئے گئے ہیں ان کو وہ پورا کریں آپ صرف اس کی انفورسمنٹ کو یقینی بنائیں اس کی مانریٹرنگ کریں اور ان تمام جن کو آپ کمپنیوں کو جا بس مالکان کو آپ نے روڈ پرمیٹ جاری کی ہوئے ہیں انشور کریں کہ وہ اس روڈ کے پر لوگوں کو سفری سہولیات پروائیڈ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ کچڑا اٹھانے کے لیے دیگر سہولیات کے لیے تینیوں کے دیگر کمپنیوں خدمات حاصل کر رہے ہیں تو سفری سہولیات کے لیے بھی آپ عالمی کسی بھی کمپنی خدمات حاصل کر کے پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کر سکتے ہیں انہیں مانیٹرنگ کیجئے انہیں روڈز دیجئے لوگ کو سفر کے سہولیات اچھی سہولیات مل سکتی ہیں لیکن بعض صرف وہ یہ کہ پیپس پارٹی کے اور سندھ حکومت کی جانبی انہوں نے تھوڑا سا پین لینا ہے تھوڑا سا عوام کی ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنا ہے تو امریکہ میں لوگوں کو یہ مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے لیکن مسئلہ حل کرنا چاہیں تو مسئلہ حل ہونا یہ تمام چیزیں جو ہم باہر بھی ڈیلیگیٹ کر رہے ہیں دوسری کمپنیوں کو باہر کے ممالک کی کمپنیوں کو ڈیلیگیٹ کر رہے ہیں تو اب باقی مسائل جو ہیں حکومت کی طرف سے سپورٹ نہ ہونا ہے اس کی وجہ سے کراچی کے عوام سفر کر رہے ہیں اور کراچی میں ابھی بھی بہت سارے پاکستان سے لوگ جا رہے ہیں اپنے روزگار کی تلاش کے لیے تو یہاں یہ چیز بہت ضروری ہے اگلے ٹاپک کی طرف پڑھیں گے اور جہاں کراچی لوگ جا رہے ہیں وہاں ہی جب آپریشن ضربیاز شروع ہوا تو آئی ڈی پیز انٹرنلی ڈسپلیس پرسن بہت سارے لوگ اپنے گھروں کو کو بیٹھے اس لیے کیونکہ مشکل حالات میں مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں ایسا ہی ایک فیصلہ کیا گیا ان لوگوں کی فلاہ و بہبود کے لیے وہ فیصلہ تھا سوپر ٹیکس کا اب سوپر ٹیکس دو سال کے لیے کہا جا رہا تھا سوہیل صاحب اب کیا ہوئے تھا اپتدائی طور کے اوپر تو صرف ایک سال کے لیے لگایا گیا تھا دو ہزار پندرہ میں اور اس کا ابجیکٹیو یہ تھا کہ ضربعز اپریشن شروع ہونے کی نتیجے میں جنگ کیوں پر اکھنے والے اخراجات کا حکومت کو سامنا تھا اس کے بعد جو ہاں سے لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہوئے تھے جب ان کی بھالی کامل شروع ہونا تھا تو پیسے چاہیے تھے تو کوئی اور اپشن تھا نہیں تو وزارت خزانہ نے یہ تجویز کیا کہ ہم سوپر ٹیکس پانچ فیصل آئید کرتے ہیں ایسے ہی کمپنی کے اوپر جن کا ریویریو جن کا پچاس کوئی روپے سلانہ سے زائد ہوگا اس کے پر پانچ فیصل ٹیکس آئید ہوگا تاکہ ہمیں ارشین کے خراجات پوری کرنے میں مدد مل سکے اور اس کے بعد جب لوگوں کی بھالی کامل شروع ہونے تو ان کی بھی سپورٹ کی جا سکے تقریباً تیس سے پینتیس ارب روپے سلانہ اس مدد میں جمع ہوتے رہے ہیں اس کے بعد پھر ایک سال کے لئے اور اکسٹینڈ کیا گیا اور یہ یقین دھانی کروائی گئی کہ اب لوگوں کی بھالی کامل شروع ہو چکا ہے اور روہ مالی سال کے اندر وہ مکمل ہو جائے گا تو لہٰذا اب آئندہ آنے والے مالی سال کے لئے انہی سترہ اٹھارہ کے لئے اس سپر ٹیکس کو اکسٹینڈ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی لیکن اب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ایف بی آر کی جانب سے یہ تجویز تیار کی گئی ہے کہ اس کو ایک سال کے لئے مزید اکسٹینڈ کیا جائے نہ صرف اس کو اکسٹینڈ کیا جائے بلکہ بینکنگ سیکٹر کی جو کمپنیاں ہیں ان کے اوپر بھی اس کو لاغو کیا جائے تاکہ انہیں کوئی پندرہ سے بیس روپے مزید حاصل ہو سکیں اب جس مقصد کے لئے یہ ٹیکس لگایا گیا تھا اور یہ یقین دھانی کروائی گئے کہ ضرورت اپریشن مکمل ہونے کے بعد لوگوں کی جو بحالی کمل ہوگا انہیں معافضے ادا کرنے ہیں تعمیر نو کا کام ہونا وہ مکمل کیا جائے گا وہ کام یہ بھی تک مکمل نہیں ہوا آئی ڈی پیز کی شکایات موجود ہیں اس کے بعد ہم اس کو مزید بڑھانے پر غور کر رہے ہیں اگر ہم بینکنگ سیکٹر پر بڑھاتے ہیں کسی بھی اور بڑی کمپنی کے اوپر جن کا سلانہ آمدن پچاس کلوٹ سے زائد ہے تو کمپنییں کیا کریں گے انہوں نے جو بھی حکومت سپر ٹیکس ہو یا کوئی بھی ٹیکس کو ان کے اوپر لگائے گی الٹی میٹلی وہ پاس آن کر دیتے ہیں اپنے کسٹمر کے اوپر تو بیڈن عوام کے اوپر ہی آنا ہے تو حکومت کو چاہیے اس بات کو سامنے رکھنا چاہیے جو ان کا پلان تھا کہ اس عرصے کے اندر ہم نے بھالک عمل مکمل کرنا ہے وہ عمل مکمل کیوں نہیں ہوا آئی ڈی پیز کی شکایات اپنی جگہ پر موجود ہیں انہیں معافضے نہیں مل رہے ان کی واپسی کمل اس طریقے سے مکمل نہیں ہو سکا تو کیا ٹیکس بڑھانے سے اس کے کوئی لیمٹ ہونی چاہیے کیپ کرنا چاہیے کہ اگر ہم ایک سال اور بڑھا رہے ہیں تو سارا عمل بھی مکمل کریں گے اور یہ پیسہ پورا کا پورا اس ہی مد میں لگے گا جس مقصد کے لیے ہم جمع کر رہے ہیں اجھے یہاں ہم نئے نئے ٹیکس لگا رہے ہیں راو صاحب یہ سوپر ٹیکس لگانے کی ضرورت پڑ گئی باقی ٹیکس اگر آپ ان لوگوں سے جو ٹیکس چوری کر رہے ہیں انہی سے ٹیکس لے لیجے تو وہ مسئلہ ختم ہو جائے گا کسی سوپر ٹیکس کی ضرورت نہیں پڑے گی ہماری قومی خزانہ بھی بھرتا چل جائے گا ایف بی آر وہ کرنی پا رہا یہاں سوپر ٹیکس لگانے کی بات ہو رہی ہے اور کوالیشن سپورٹ فنڈ سے بھی ادھر کو فائدہ ہوتا ہے یا نہیں کوالیشن سپورٹ فنڈ کا میں تھوڑا سا اس کی وزاعت کر دوں کوالیشن سپورٹ فنڈ بیسیکلی وہ ریمبرسمنٹ ہے جو ہم خرچ کرتے ہیں دیورنگ آپریشنز اللانگ بورڈر جو افغانیسان کے ساتھ ہمارا ہے امریکہ کے ساتھ ہمارا جو آرینجمنٹ ہم نے جو فوج ڈپلائے کی ہوئی اس سائل پہ ٹیرزم کے خلاف لڑنے کے لیے ہمارا جو ویسٹرن بورڈر ہے وہ اس طرح سے کبھی بھی ہم نے ڈپلائیمنٹ اتنی بڑی وہاں کرنے کے ہم ایک بہت بڑا رسک لے کے ہم نے وہاں پوسٹ کی ہے کیونکہ امریکہ نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں سٹیٹیجیکلی بھی اور فینانشلی بھی ہم آپ کو سپورٹ کریں گے کیونکہ آپ ہماری جنگ فرنٹ لائن سٹیٹ ہیں تو وہ پھر ہوتا ہی ہے کہ آپ تیر مہینے کی اپنی اچھے مہینے کی بلنگ کرتے ہیں ان کو کہ ہماری اتنی فوج کی ڈپلائیمنٹ ہے اتنا ہم خرچ ہو رہا ہے اتنی موومنٹ پہ ہو رہا ہے اتنا کانسپورٹیشن لوجسٹک پہ ہو رہا ہے تو وہ ری امبرز آپ کو کرتے ہیں وہ تو آپ خرچ کر چکی ہوتے ہیں یہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے بالکلی یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ اپ بی آر کے جو سٹرکچر ریفارم جو چیزیں ہیں جو ہم بار بار رو رہے ہیں ہر پروگرام میں یہ کر رہے ہیں کہ خدا کا خوف کریں لوگوں کی حالت پر رحم کھائیں اپنے ٹیکس کلیکشن کے سسٹم کو بہتر کریں بجائے اس کے کبھی اس کی گردن پکڑتے ہیں کبھی اس کی گردن دبوشتے ہیں آپ ایڈوانس ٹیکس لیتے ہیں کمپنیوں سے اربو روپے کا اپنا بجٹ کو بیلنس کرنے کے لیے تو وہ اگلے سال میں تو وہ ڈیفیسٹ بھی جائے گا تو یہ ساری صورتحال چل دیا تو یہ سپر ٹیکس یہاں فلڈ ٹیکس لگا تھا سکسٹیز اور سیونٹیز میں پہلے بنگلہ دیش میں پھر پاکستان میں وہ سنے آج تک پٹرول کی سپر ٹیکس کی بجائے گا سپر ریکوری کا لی جائے جو کوئی ایک سو ساٹھ رب کا شورٹ فل کا سامن ہے تو اس کی ضرورتی پیشن ہے چلیے وہی والی بات ہوتی ہے اگر اپنا باقی کام مکمل کر لے باقی کام بہتر ہی سے کر لے تو اس کے بعد سپر ٹیکس یا کوئی اور ٹیکس لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہی ٹیکس جو چوری ہو رہا ہے اسی کو ہم لوگ استعمال کر سکتے ہیں اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر یونس خان ٹیسٹ کرکٹس کے اندر دس ہزار رنز بنانے والے پہلے پاکستانی اور تیرہویں عالمی کرکٹر بن گئے ہیں ایک اچھی خبر ہے یونس خان جیسے جب ہم ریٹائرمنٹ کی قریب جب جائیں گے ایک خلا پیدا ہو جائے گی اور خلا کوپر کرنے کے لیے ہمیں without any bias without any سفارش نئے کھلاڑی لے کر آنے پڑیں گے ٹیکسی بی کے لیے یہ چیلنج نہیں ہوگا رہا صاحب بلکل صحیح آپ نے کہا مجھے ایک تو ہے کہ ان کی اچھیومنٹ بہت بڑی اچھیومنٹ ہے دس در رنز مکمل کرنا پاکستان کے پہلے کھلاڑی ہیں جنہوں نے کی ہیں اور دنیا میں تیرہویں کھلاڑی ہیں دوسرا وہ ایک ایسی لیگ کے کھلاڑی ہے جس میں مصبا یونس خان ماجد خان عمران خان انٹیگریٹی والے کھلاڑی جو اس قسم کے بارہ کے بارہ گیارہ کھلاڑی اس انٹیگریٹی کے ہونے چاہیے وہ ہیں اب آگے کہتے ہیں کہ ازر علی شاید اس کو اچھیومنٹ کر پائے لیکن نو ڈاؤڈ یونس خان کو بہت اپریشیٹ کرنا چاہیے اور میرا خیال ہے کہ ان کو ایک دفعہ دو سال کے لیے کپتان بنا دے تاکہ وہ بزید کنٹیبیوٹ کر سکے اور بہتر سے بہتر ایچیومنٹ کر سکے وہ بہت ایک عظیم کھلاڑی ہے بڑا کھلاڑی ہے اس کے پاس ہر قسم کی ورائیٹی آف شورٹس ہے پھر اس کی انٹیگریٹی بیانڈ ڈاؤٹ ہے جو ہمیں بار بار پرابلم آتی ہے میچ وکسنگ کی ایسے کھلاڑی کو ٹیم میں ہونا چاہیے بلکہ ٹیم کو لیڈ کرنا چاہیے چلیے ٹھیک کہہ رہا صاحب بہت شکریہ سوہل صاحب بہت شکریہ آپ دونوں جوائن کیا لیکن اتنا ضرور ہے کہ پاکستان کے لیے اچھی خبر ہم لوگ یہ آنے والے وقتوں میں بھی دیکھنا چاہیں گے انسٹیڈ اف یہ کہ ہم لوگ سپوٹ فیکسنگ کے خبریں دیکھیں ہم یہ دیکھیں کہ کرپشن ہو رہی ہے پی سی بی کے اندر یا ہم یہ دیکھیں کہ وہاں من پسند لوگوں کو آگے لے کر آیا جا رہا ہے اور پولٹیکس چل رہی ہے اس کی بجائے ایسی خبریں آئیں اگر پکٹ سے جو کہ ایکچول انٹیٹینمنٹ ہے تو پھر مزا آتا ہے ہمیں آرے آج کے شو سے اتنا ہے ہمیں فیڈبائک ضرور دیجئے گا باخبر سب کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہے اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے اللہ حافظ و ناصر